بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جافر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے بہاولپور کا جہاں میٹروپولیٹن اور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی نا اہلی دس بی سی میں گندگی کے ڈھیر سیوریج سسٹرم ناکارہ اور گلیاں تالابوں کا منظر پیش کرنے لگی مکین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے شہریوں کا شدید احتجاج کمیشنر اور ڈی سی بہاولپور سے فوری اصلاح احوال کا مطالبہ کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں محمد ساجد بہاولپور میٹروپولیٹن کا علاقہ دس بی سی میں گندگی کے ڈھیر سیوریج سسٹرم ناکارہ بہاولپور میٹروپولیٹن اور ویسٹ منیجمنٹ کے اہلکاروں کی نا اہلی سلوپ پریشان بہاولپور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور گلیاں تالابوں کا منظر پیش کرنے لگیں بہاولپور مکین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے شہریوں کا شدید احتجاج بہاولپور کمیشنر بہاولپور اور ڈی سیو بہاولپور سے فوری اصلاح احوال کا مطالبہ محمد ساجد این این نیوز بہاولپور دعوت اسلامی کے سربراہ مولانا علیہ آس قادری کی ہدایت پر دنیا پور میں بھی تھلی سیمیا کے مریضوں کے لئے بلڈ ڈونیشن کیم کا احتمام فیضان مدینہ میں کیا گیا جس کی نگرانی بہاولپور ویکٹوریا ہسپتال کے پیرا میڈیکل سٹاف ڈاکٹرز اور بلڈ موبولائزیشن افیسرز نے کی رپورٹ کر رہے ہیں شہباز اکمل سنتوں بری عالمی تحریک دعوت اسلامی پاکستان کے مرکزی سربراہ مولانا محمد علیہ آس قادری کی ہدایت پر ملک بھر کے طرح دنیا پور میں بھی فیضان مدینہ مرکز میں تھلی سیمیا کے مریض بچوں کے لئے خون کے اتیات اکٹھے کرنے کے لئے ایک روزہ بلڈ کیم کا احتمام کیا گیا اس بلڈ کیم کے نگرانی بہاولپور سے تعلق رکھنے والے ماہر ڈاکٹروں نے کی بلڈ کیم میں زندگی سے مختلف شعباجات سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ساتھ طلبہ صحافیوں اور دعوت اسلامی کے کارکنوں نے تھلی سیمیا کے مریض بچوں کے لئے رضا کرانا طور پر خون کے اتیات دیئے ایک روزہ بلڈ کیم سبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہا جس میں اسسٹنٹ کمیشنر سید وسیم وسن شاہ ڈپٹی ڈسٹک ہیلت افیسر ڈکٹر منصور الحق سمیت کئی اہم شخصیات نے دورہ کیا اور دعوت اسلامی کی اس کاوش کو سرہا ادھر دعوت اسلامی دنیا پر کے ذمہ دران نے اسسٹنٹ کمیشنر سید وسیم وسن شاہ اور ڈکٹر منصور الحق کا شکریہ دا گیا ایک روزہ بلڈ کیمپ میں 65 سے زائد لوگوں نے خون کے احتیاط دیئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز اکمل این این دنیا پر ڈی پیو بکر فیصل گلزار کی قیادت میں سمائے دشمن ناصر کی بیخ کنی کے عظم کے ساتھ پولیس نے شہر بھر میں فلیگ مارچ کیا ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ امجد بابی ڈی پیو بکر فیصل گلزار کے زیر قیادت بکر پولیس کا مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ سمائے دشمن ناصر کی بیخ کنی کے لیے بکر پولیس ہمہ وقت مستعد و چوکس ہے امنہ مان کی سلامتی اور جرائم کے سدھے باپ کے لیے بکر پولیس فرائز کی انجام دہی میں شب و روز برسر پیکار ہے سمائے دشمن ناصر کو پیغام دینے بکر پولیس کی جانب سے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا ڈی پیو بکر فیصل گلزار کے زیر قیادت فلیگ مارچ کا آغاز ڈسٹرک پولیس لائنز بکر سے کیا گیا جملہ ایس ڈی پیوز ایلیٹ پولیس فورس اور تھانہ جات کے پولیس افسران ہمرا پولیس وین فلیگ مارچ میں شریک ہوئے فلیگ مارچ بکر سٹی کے مختلف حصوں سے ہوتا ہوا دریہ خان تک جاری رہا اس حوالے سے ڈی پیو بکر فیصل گلزار نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ امن آمہ کے قیام جرائم کے صدباب اور سمائے دشمن ناصر کی سرکوبی کے لیے بکر پولیس پوری قوت کے ساتھ فرائز کی انجام دہی میں مصروف عمل ہے عوام الناس کی جان و مال کے تحفظ اور حکومتی اقتعامات پر عمل درام کروانے کے لیے ہر ممکن وسائل و ذرائع بروئی کار لائے جا رہے ہیں حالیہ لاکڈاؤن صورتحال میں صحت آمہ کے لیے عوام الناس پولیس کے ساتھ تعاون کرے کیمرامین مطلوب احمد رانہ کے ساتھ رانہ مجد بو بی ڈویزن بیورو چیف این این نیوز بکر خبر شامل کریں گے کوٹر دوسرے جہان دائرہ دین پناہ میں مکمل لاکڈاؤن مارکٹیں سکول بند کریانہ سٹور دودھ دہی میڈیکل سٹور بیکری سبزی اور پھل فروٹ کی دکانیں کھلی ہیں شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تائنات اس وقت وہاں سے مرسط موجود ہے نیاز احمد جی نیاز احمد صورتحال سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل پورے ملک کی طرح کوٹر دوسرے دائرہ دین پناہ آسان پر مکمل لاکڈاؤن مارکٹ سکول بند ہیں کریانہ شاپ دودھ دائی میڈیکل سٹور بیکری سبزی اور پھال فروٹ کی دکانیں کھلی ہیں وہ بھی صبح جو نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں پولیس کی جانب سے تحصیل بھار میں داخلی اور خارجی راستوں میں پار جو ہے پولیس کی بھاری نفری تہن آتا ہے ڈبل سواری پر بندی ہے پاک فوج کے جوان بھی تحصیل بھار کے اہم مقامات پر اپنی ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں دوسری طرف مزدور طب کا پریشانی کا شکار ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے تاجر بیادری بھی شدید پریشانی کا شکار ہے جب اس حوالے سے تاجروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پندرہ روز سے کاروبار باندھ ہیں دکانیں کرائے کی ہیں بجلی کے بل بھی ادا کرنے ہیں مگر کاروبار ٹھپ ہے گندم کی کٹائی کے لیے کسان بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں گندم کی کٹائی کے لیے مزدور نہیں مل رہے ہیں اور دفعہ 144 ہے اور گندم کی جو فصل ہے وہ اس وقت پک کر تیار ہو چکی ہے جی نیاز احمد آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے پیر محل کا جہاں نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کرونا سے بچاؤ کے لیے گاؤں میں داخلی اور خارجی راستوں پر تمام افراد کی چیکنگ شروع کر دی ریپورٹ کر رہے ہیں محمد ارسلان سنی پیر محل کے نواہی گاؤں 342 گافبے کی نوجوان نسل نے ایک عظیم سال قائم کر دی جو اپنی مددات کے تحت رضاکارانہ طور پر گاؤں کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر کے ہر چیک پوسٹ پر نگرانی کر رہے ہیں کسی شخص کو بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہ آ ہے اور سائنٹائزر سے لوگوں کے ہاتھ بھی دلائے جا رہے ہیں چیک پوسٹ نے زیر نگرانی چودری قاسم جوید اور ماسٹر طارق ہیں گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل پر فخر ہے اور ہماری نوجوان نسل میں ذمہ داری اور انسانیت کی خدمت کا پیدا ہونا مصبت تبدیلی ہے یہی پاکیزہ جذبہ ترقی کرتے پاکستان کا زامن ہے کیامرا رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ محمد ارسلان سنی این این نیوز پیر محال خبر شامل کریں گے لیاقت پور سے جہاں جن پور میں اسیسنٹ کمیشنر محمد ارشد وٹو نے پاک فوج پولیس رینجر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ہمرا فلیگ مارچ کیا رپورٹ کر رہے ہیں نظیر لاشاری اسیسنٹ کمیشنر لیاقت پور محمد ارشد وٹو پاک فوج کے میجر نوید ڈی ایس پی لیاقت پور محمد اسلام خان کیپٹن افتخار رینجر انسپیکٹر محمد بلال ریسکیو ون ون ٹو ٹو لیاقت پور کے آفیس ران ایس اے چو حاجی محمد سبدر ملک منظور احمد دریگ حاجی رفیق احمد رنہ محمد اسلام کا پولیس کی بھاری نفری اور پاک فوج کے جوانوں کے ہمرا فلائنگ مارچ لیاقت پور سے شروع ہوا جو کہ نواہی علاقہ علاباد، درنڈا محمد بنا، جانپور، خانبیلا، امین آباد، پکا لارا اور فیروزہ سے ہوتا ہوا لیاقت پور اختتام پذیر ہوا فلائنگ مارچ کا مقصد لوگوں کو کرونا ویرس کے بارے میں آگاہی دینا تھا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے اور حکومت کی ہیدیت پر عمل درامت کرنا ہے اور عوام اپنے گھروں تک محدود رہے جی نزیل لاشاری این این نیو جانپور رکھ کریں گے لودرا کا چھاں زلی جنرل سیکٹری پاکستان تحریک انصاف رانہ ارسلان خان نے موٹروے پولیس بیٹ ٹونٹی میں این نائنٹی نائن ماسک تقسیم کیے رپورٹ کر رہے ہیں مران علی آوان زلی جنرل سیکٹری پاکستان تحریک انصاف رانہ ارسلان خان نے موٹروے پولیس بیٹ ٹونٹی میں این نائنٹی نائن ماسک تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس ایک عالمی وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے ترقی آفتہ ممالک میں ہمواد کی شرع خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے ہم اپنے ملک میں انتہائی محدود وسائل کے ساتھ پوری طرح سے اس وبا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ضروری احتیاط میں ہی ہمارا بچاؤ ممکن ہے انہوں نے کہا کہ تمام مخیر حضرات ایک دوسرے کا خیار رکھیں اور بڑھ چڑھ کر مستحق افراد کی خدمت کریں ماسک کی تقسیم کے وقت مہمان خصوصی ایس پی موٹروے پولیس ملتان ندیم اشرف بڑائج تھے ڈی ایس پی بیٹ بیس سید رزوان شاہ اسپیکٹر اکرم کھوکر اسپیکٹر خالد قریشی سب اسپیکٹر ساجہ سلیم اور دیگر بھی موجود تھے ایس پی موٹروے پولیس ندیم اشرف بڑائج ڈی ایس پی سید رزوان شاہ نے رانہ ارسلان خان کا شکریہ ادا کیا عمران علی آوان بیرو چیف ای این این نیوز لودرہ خبر شامل کریں گے کتپور سے جہاں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری معروف سماجی شخصیت زمان خان خٹک کی طرف سے غریب اور سفید پوش شہریوں میں راشن تقسیم کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں اجاز شاہ جی بلکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح کتپور میں بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے جبکہ کتپور میں بھی سماجی شخصیت زمان خان خٹک کی طرف سے پچاس سے زیادہ گھرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا جس میں آٹا چاول چینی گھی وغیرہ شامل تھی راشن تقسیم کے موقع پر معروف مذہبی روحانی پیر سید چند شاہ نے کرونا ویرس کے خاتمے اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی کتپور کے سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے زمان خان خٹک کو راشن تقسیم پر خراج تحسین پیش کیا اور امیر ظاہر کی کہ دیگر مخیر افراد بھی ایر سلسلہ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں کیمرامین کے ساتھ اجاز شاہ اے این نیوز کتپور روح کریں گے کیرور پکا کا جہاں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ملتان وسیم الحسن رمزی نے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کا دورہ کیا پچاس بیٹ پر مجتمل آئیسولیشن وارڈ کے انتظامات کا جائزہ لیا تفصیلات جانیں گے حسنین خان رند کی اس ریپورٹ میں جیبالکولر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ملتان ڈائریکٹر وسیم الحسن رمزی نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کیرور پکا کا اچانک دورہ کیا انہوں نے دورے کے دوران کرونا کے ممکنہ مریضوں کے لیے بنایا گیا پچاس بیٹ پر مجتمل وارڈ کے انتظامات پر جائزہ لیا اور اتمنان کا اظہار کیا ڈپٹی ڈسٹک ہیلتھ ویسر ڈاکٹر رشید انجم نے اسولیشن وارڈ بارے جو ہے انہیں بریف کیا ڈاکٹر وسیم الحسن رمزی نے کہا کہ ڈاکٹر اور پیر میڈیکل سٹاف جو ہے دیانتداری کے ساتھ فرائز سر انجام دے رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی امرجنسی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں مزید ان کا کہنا تھا کہ کیرہوڑپکا میں سپیشل ایڈیوکیشن سکول میں اسولیشن وارڈ بھی جو ہے بنا دے گیا ہے وہاں پر بھی جو ہے انتظامات تسلیب بخش ہیں خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے ویڈیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اینن ایچڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان